الحمدللہ اللہ ذہی خلقنا وہدانا واجعلنا من المسلمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعود رحمتا للعالمین وہو خاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد حضرات سامعین و ناظرین اس وقت جس صورتحال سے ہم سب دو چار ہیں اس صورتحال میں بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل میں بہت بڑا مسئلہ ہماری ان بھائیوں کا ہے جو بفلک الحالی اور فقر فاقے کا شکار ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس جو کمانے کے ذریعے کو ضرائع چونکہ اس وقت مسدود اور بند ہیں تو اس لئے اب ان کے پاس آمننی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو دن میں کماتے تھے اور شام کو کھاتے تھے جب مہینے سے زیادہ ہو گیا اور ان دن میں کوئی کمائی ان کی نہیں ہو پا رہی ہوگی تو یقیناً وہ فخر فاقر شکارک ہو سکتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو بزنس کرتے تھے اور ان کا بزنس اتنی سطح کا ہے کہ وہ کمائیں اور گھر چلائیں اب وہ بزنس جب بند ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے گھروں کے در مفلوق الحالی ہو وہ تمام بھائی جو ملازمتیں کرتے تھے چاہے پرائیویٹ چاہے اداروں میں اور اب وہ ڈیوٹیوں پر نہیں جا رہے ہیں اب ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہوں گی تو ان کی گھروں میں بھی فخر فاقہ ہو سکتا ہے غرض یہ کہ کمائی کے ذرائع چونکہ اکثر بند ہو چکے ہیں اس لئے جن کے گھروں میں نہ آمدنی ہے نہ گھروں میں سٹاک موجود ہے ان کے گھروں میں بہت مادی مشکلات ہوں گی ہو سکتی ہیں اور چونکہ سارا بند ہے اس لئے مکمل سروے بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اندازہ ہے اور تقریباً یقینی اندازہ ہے کہ یہ صورتحال بے شمار لوگوں پر مسلط ہے کہ گھروں میں فاقہ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آگے یہ صورتحال اور بڑے پائے مانے پر پھیل آئے اس صورتحال کے اندر بحجت انسان اور بحجت ایک صاحب ایمان ہماری ذمہ داری کیا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام جہاں اللہ کی عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے وہیں مخلوق کے ساتھ رحم دلی اور مخلوق کی فکر کرنے کا بھی حکم دیتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اکثر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم آتا ہے یقیمون الصلاة ویتون الزکاة اقیم الصلاة وآتو الزکاة جگہ جگہ یہی ہے نماز کے ساتھ زکاة زکاة کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے نماز کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو جیسے ہماری اسلام نے ہم پر نماز فرض کی ہے ویسے ہی اسلام ہم پر زکاة بھی فرض کرتا ہے اور پھر زکاةی پر اختفاء نہیں ہے زکاة کے علاوہ بھی مال خرش کرنے کا اسلام میں حکم ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ شکرانو فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِ محَقٌ مَعْلُوم لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم مالدار لوگوں کے معلوم ہیں حق ہے اور متعین حق ہے جو حق غریبوں اور مستحقوں اور مستحقوں تک پہنچنا چاہیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد مبارک ہے آپ نے فرمایا اَسَّاعِي عَلَى الْعَرَامِلِ وَالْيَتَامَا قَسَّائِمِ بِالنَّهَارِ وَالْقَائِمِ بِاللَّيْلِ وہ انسان جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے سرگرم رہتا ہے یعنی ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص مسلسل دن میں روزہ رکھتا ہو اور مسلسل رات میں اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہو عبادت کرتا ہو تو کوئی شخص قائم اللیل یعنی مسلسل رات کا عبادت گزار اور سائم النہار یعنی مسلسل روزہ دار ہو جتنا عجر اس کا ہے اتنا عجر اس انسان کو دیا جا رہا ہے جو انسان یتیموں اور مفلوق الحال اور بیواؤں کی خبرگیری کے لیے سرگام رہتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اللہ جلل شانہوں نے آپ کو ابتداء سے ہی عطا فرمائی تھی ان صفات میں سے اہم ترین صفت یہی کہ آپ خدمت خلق کے قام میں ابتداء سے ہی اتنے زیادہ اتنے زیادہ مشغول تھے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضر خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی خدمت میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جو فطری گبرہت ہوئی تھی اس وقت جو حضر خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا تعارف کر آیا تھا اور یہ ارز کیا تھا کہ اللہ جلل شانہوں آپ کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالیں گے اس وقت حضر خدیجہ نے آپ کی خدمت خلق ہی کا تعارف کر آیا تھا اور اس میں یہی ارز کیا تھا یہ الفاظ مبارک حدیث کے ہیں اور یہ حدیث بخاری شریف وحی کے بیان میں موجود ہے اور بھی کئی جبوں پر حدیث موجود ہے اس میں خدیجہ القبرہ نے یہی ارز کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ اللہ جلل شانہوں یقیناً آپ کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالیں گے آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے لئے کمانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جو مسئیت زدہ ان کے مسئیت دور کرنے کے لئے بوجھ اٹھاتے ہیں جو پریشان حال ان کے پریشان حال میں ان کے مدد کرتے ہیں اور کہیں بھی حق کے معاملے میں کوئی پریشانی کھڑی ہو جائے اس کا ساتھ دینے کے لئے اور اس میں تعاون دینے کے لئے آپ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں آپ رشیداروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں پانچ اوصاب حضور کے اس میں بیان فرمائے تھے وہ پانچوں کے پانچوں اوصاب خبرت خلق کے ہیں اس لئے اس ساری صورت حال کے اندر اب ہمارے سامنے جو اس وقت بیان کرنے کے مسائل ہیں وہ چار چیزیں ہیں پہلی بات زکاة اور صدقات دینے والے اپنے دلوں کو بری طرح سے کھول دیں اور بہت احتمام کے ساتھ زکاة بھی ادا کریں اور بہت احتمام کے ساتھ صدقات اور خیرات اور مالی تعاون بھی کریں صرف زکاة پر اختفار نہ کیا جائے بلکہ زکاة کے علاوہ اگر اللہ نے مالی گنجائش عطا کی ہے تو مالی تعاون بھی کریں اور یہ اس وقت لازمی فریضہ ہے تاکہ انسان بھوکے جو بھوکے انسان ہیں ان تک کچھ پہنچ جائے اس بارے میں زکاة کا حساب کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے بھائیوں کو یہ کوتا ہی ہوتی ہے کہ وہ حساب نہیں کرتے ہیں حالانکہ وہ مالی اعتمام سے صاحبی نصاب بن چکے ہیں مگر ان کا خیال ہی نہیں آتا ہے کہ ہم صاحبی نصاب ہیں یا نہیں اس لیے جن کے گھروں میں سونہ اور چاندی ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے حساب کر کے دیکھ لیں کہ اتنا سونہ اور چاندی تو نہیں ہے کہ وہ صاحبی نصاب بن چکے ہوں اور ان کو زکاة دینا ضروری ہے تجارتوں کے اموال جو دکانوں میں یا گھروں بھی ہوتے ہیں ان کا بھی سی ٹھیک طرح سے حساب کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمیں زکاة دینی ہے یا نہیں اسی طرح سے اگر پیسہ کہیں انویسمنٹ میں لگایا ہے اور مالیاتی اداروں میں پیسہ دیا ہے اس میں بھی فکر بندی کے ساتھ حساب لگا کے دیکھنا چاہیے کہ زکاة لازم ہوئی ہے اور ہوئی ہے تو کتنی لازم ہوئی ہے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں پر زکاة لازم ہوتی ہے اور کن چیزوں پر زکاة لازم نہیں ہوتی ہے جی پی فنڈ اور دوسرے جو رخمیں ہوتی ہیں ان رخموں کے متعلق بھی جاننا چاہیے کہ کونسی صورت میں زکاة لازم ہوتی ہے کونسی صورت میں لازم نہیں ہوتی ہے غرض یہ کہ جن جو اللہ نے صاحب مال بنائے ہیں اور اکثریت ایمان والوں کے آج اسی حالت میں ہیں وہ اپنی مالوں کا ٹھیک طرح سے حساب کر کے پھر وہ زکاة ادا کریں اور زکاة ادا کرنے کے علاوہ باقی مالی تعاون جتنا وہ کر سکتے ہوں وہ کریں اللہ کے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زکاة کے علاوہ بھی تمہارے مالوں پر کچھ حقوق ہیں اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَا الزَّكَاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوید شریح میں حدیث ہے کہ مال پر زکاة کے علاوہ بھی حق لازم ہے اس کو بھی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ جب کہیں محلے میں ایک شخص نے زکاة ادا کر دی ہے لیکن اس کے پڑوس میں کوئی شخص رات کو بھوکا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں تو زکاة ادا کر چکا ہوں اب مجھے اس کی کیا پروار نہیں ہے ایک آدمی نے زکاة ادا کر دی ہے لیکن اس سے باوجود معلوم ہے کہ اس کے رشتداروں میں اس کے جاننے والوں میں کسی کے گھر میں سخت پریشانیاں ہیں اور مالی مشکلات ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ زکاة ادا کر چکا ہوں اب میری ذمہ دی ہے بھی کچھ نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جاننے والوں میں ہمارے پڑوس میں ہمارے مطالقے میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ رہے کوئی شخص مفلوق الحالی کی بنا پر فاقر و فاقر شکر نہ ہونے پائے ہم مدد کریں گے اگر زکاة دے چکے ہیں اس کا ہمارے گھر میں ایک ہی روٹی ہے تو ہم اس ایک ہی روٹی کے آدھے روٹی کھائیں گے اور آدھے اپنے اس پڑوسی کو دیں گے جو پڑوسی مفلوق الحال ہے تمہارا ادا کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے اگر یہ زکاة ادا کرنے والے کسی کو زکاة دے رہے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ زکاة کا مستحق ہے بھی یا نہیں اگر اداروں کو زکاة دی جا رہی ہیں مثلا مدارس کو زکاة دی جاتی ہے یا زکاة جمع کرنے والے زکاة جمع کرتے ہیں تاکہ وہ مستحق لوگوں تک زکاة پہنچائیں تو دونوں طبقوں میں چاہے وہ مدارس میں زکاة دیں چاہے کسی ادارے کو دیں چاہے کسی فورم کو دیں چاہے کسی ریلیف کا کام کرنے والے طبقے کو دیں یا خود کسی غدر کو دیں اس کو اچھی طرح سے واضح کر دینا چاہیے کہ یہ زکاة کے رقم ہے اور زکاة ہی کی جگہ پر خرچ کی جانی چاہیے اگر کوئی آدمی براہراز کسی انسان کو زکاة دے رہا ہے مگر وہ کہنا نہیں چاہتا ہے کہ یہ زکاة کے رقم ہے مگر اسے یقین ہے کہ ہاں یہ زکاة کا مستحق ہے تو اس کو بولنا ضروری نہیں ہے نیت کرنا کافی ہے کہ میں نے زکاة کی نیت سے شخص کو یہ رقم دے دی اگر وہ پوچھتا ہے یہ رقم کس مدھ مجھ مجھے دے رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم اس کو استعمال کرو اللہ نے مجھے مارک جائش اچھی دی ہے میں تمہیں یہ میسہ دے رہا ہوں آپ اس کو استعمال کرو دل زکاة کی نیت ہے زبان سے اسے نہیں کہا گیا تو زکاة ادا ہو جائے گی اور اگر کسی ادارے کو زکاة دی جا رہی ہے تو ادارے والوں کو تو بتانا ضروری ہے یہ زکاة کے رقم ہیں زکاة کی چیزیں ہیں تاکہ وہ آگے جب خرش کریں گے تو زکاة کے مصرح پر ہی خرش کریں گے ایسی جگہ خرش نہیں کریں گے جہاں زکاة ادا نہیں ہوگی یہ تو ہے دینے والوں کی ذمہ داری ان کے لیے ہدا ہے زکاة بصول کرنے والے لوگ یا تو ادارے ہیں یا مدارس ہیں یا طبقے ہیں یا فورم ہیں یا آج ریلیف کا کام کرنے والے بہت ساری لوگ ہیں ان کے کندوں پر بڑی ذمہ داری ہے ایک طرف سے وہ ہماری مبارک بادوں کے مستحق ہے یاد رکھیں وہ اس وقت ایک طرف سے رمضان کا مہینہ دوسرے طرف سے لاک ڈاؤن ہے باہر نکلنا مشکل ہے وائرس کے پھیلاو کے وجہ سے پابندیاں ہیں اور بے تقلق دائیں بائیں جا نہیں سکتے ہیں اس ایسی صورتحال کے اندر وجود اور دھوک کرتے ہیں ایک طرف سے کلٹ کرتے ہیں دوسری طرف سے مستحقین تک پہنچاتے ہیں تو یہ حضرات ہماری بہت زیادہ مبارک بادوں کے مستحق ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو جو عجر و ثواب ملے گا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ابھی حدیث سنائی گئی کہ بیواؤں کے لئے دور دھوک کرنے والا شعر ایسا ہے جیسے راتوں کا مسلسل اللہ کے سامنے اور ایسا ہے جیسے مسلسل دن میں روزہ رکھنے والا تو ہو سکتا ہے یہ تمام کام کرنے والے ریلیف کا کام کرنے والے حضرات اسی طرح کے سواب کے مستحق بن جائیں گے لیکن ان کے لئے ذمہ داری ہے ایک تو اخلاص اپنا ہے نہ اپنی شہرت نہ اپنی وہوہ سننی یہ ساری مقصود بالکل نہیں ہونے چاہیے بار بار اپنے دل میں اس نیت کا استحضار کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے مسئبت زدہ انسانوں کی خبرگیری کرو اس حکم کا پورا کرنے کے لئے ہم یہ خبرگیری کر رہے ہیں جب بار بار اپنے دل کو ٹٹولیں گے اور یہ نیت اپنے اندر پیدا کریں گے کہ خالص جذبے کے ساتھ کام کرنا اور اپنے نفس کی نفسانیت کو الگ رکھنا مشکل ہے یہ آسان کام نہیں ہے لیکن بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بڑی محنت کے ساتھ یہ سارا کام کر رہے ہیں مگر صرف شہرت کے لیے کر رہے ہیں عظمت کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے ہاں کوئی عجر نہیں ملے گا ہاں مفلوک الحق انسانوں کو مدد آپ کی طرف سے ہو گئی لیکن اللہ کے ہاں کوئی عجر نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا مقصد تھا وہوہ سننا آپ کا مقصد تھا تعریفیں سننا آپ کا مقصد تھا اپنی امیج بنانا آپ کا مقصد تھا اپنی سٹیٹس کھڑا کرنا آپ کے نیت تو نیت فاسد یہ فاسد نیت کے ساتھ کوئی کام کرنا جو ہیں اللہ کو سخت ناپسند ہے بلکہ اس کو شرک کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریع ٹھہرانا ہے اِنَّا يَسِیرَ الرِّيَائِ شِرْقٌ تو پہلی ذمہ داری ان کو اخلاص اور امانت دار دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ ان کے پاس جب رقمیں آ رہی ہیں تو ان کو رقم دینے والے زکاة کے رقم بھی دیں گے صدقات کے رقم بھی دیں گے امدادی رقمیں بھی دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ ہیں ہمارے پاس سود کا پیسہ ہے جو بینک کے ایک آنٹ ہارے کھاتے میں ہیں ہم وہ بھی نکال کر آپ کو دیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ رشوتوں کے ذریعے سے کمائے ہوا پیسہ وہ بھی آپ کے حوالے کریں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ روزوں کا فیدیا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہاں روزوں کے بلدے میں فیدیا دینے کی شاران ان کو اجازت ہے وہ فیدیا کے رقم آپ کو دے سکتے ہیں کچھ لوگوں پر کفارہ لازم ہوا ہوتا ہے کفارہ ادا کر سکتے ہیں تو یہ رقمیں بختلف انداز کی آئیں گی زکاہ کے رقم صدقات کے رقم خیرات کے رقمیں سود کے رقمیں اور اسی طرح سے کفاروں کے رقمیں اور ڈونیشن اور امدادی رقمیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی غیر مسلم بھی آپ کو تعاون کرے کہ ہماری رقم بھی اس میں ڈال دو تو آپ انترلیق کا کاننے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زکاہ کے رقمیں الگ رکھیں اور امداد کے رقم الگ رکھیں زکاہ کے رقموں کا حساب الگ رکھیں اور امدادی رکم کا حضاب الگ رکھیں اس میں انتظامی طور پر بوش تو پڑے گا مگر شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے اس میں ہرگز کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں اور زکاہ کے رکم بھی ایک ہی خاتے میں ڈال دی امداد کے رکم بھی اسی خاتے میں ڈال دی غیر شریع رکم بھی اسی خاتے میں ڈال دی اور پھر اس کے بعد یہی استعمال کر رہے ہیں فرق کیے بغیر تمیز کیے بغیر ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے شریعت کا قامون واضح اور صاف ہے زکاہ کے رکمیں الگ رہنی چاہیے صدقہ کے رکمیں الگ رہنی چاہیے کفارا کے رکمیں الگ رہنی چاہیے اور الگ رہنے کے بعد پھر آگے چل کر ان کو خرش کرنا ہوگا حساب و کتاب الگ لگ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے دیانت داری اور امانت داری اسی میں یہ بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جنکہ ہمارے معاشرے میں جہاں خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے بے شمار بھائی ہیں وہیں خدا خواستہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ استحصال کرنے والے افراد بھی یہی پیدا ہو جاتے ہیں چلانچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ریلیف کے نام پر پیسہ جمع کریں گے مستحقین تک پہنچانے کے جذبے کے نام سے لوگوں سے چیزیں کلٹ کریں گے اور اس کا پھر خود دکھائیں گے تو ان کو سمجھ جانا چاہیں یہ بدرین بددیانتی ہے یتیموں کے نام پر بیواؤں کے نام پر بھوکوں کے نام پر پیسہ جمع کرنا اور خود رکھ لینا یہ بددرین بددیانتی ہے یہ سخترین گناہیں کبیرہ ہے اور ہو سکتا ہے بعد میں ساری زندگی وہ مفلوق الحالی کا شکار رہیں گے کیوں؟ اس لئے کہ جب انہوں نے کہا اور انہوں نے اپنے آپ کو مفلوق الحال بتایا غریبان کا نماندہ بتایا یتیموں اور بیواؤں تک مال پہنچانے کا ارادہ ظاہر کیا اور پھر لوگوں سے پیسہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر خود تو آئندہ ایسا اللہ تعالیٰ سے حالہ پیدا کریں گے کہ وہ ہمیشہ بھیکاری ہی رہیں گے تم بھیکاری نہیں تھے اپنے آپ کو تم نے بھیکاری بنایا اب تم میں ہمیشہ کے لیے بھیکاری رکھا جائے گا اور بعد میں ایسا بھیکاری جس کو بھیک میں ملنے والا نہیں ہے پھر فاقہ فاقشی کے شکار روں گے ایسا ایسا اللہ تعالیٰ حفاظر فرمائے جب کوئی آبی یہ غلط ہی کرتا ہے تو اس کو یہ سزا لگ سکتی ہے بارہ جو ریلیف کا کام کرنے والے دیانت داری امانت داری کے ساتھ ہیں وہ جب کلٹ کریں گے تو اس کا حفاظر کتاب رکھیں اور امانت داری کے ساتھ اس میں سے خود کوئی چیز نے کھائیں تنکہ کے نام پر کوئی چیز نہیں لے سکتے معوضے کے نام پر کچھ نہیں لے سکتے ہیں ہم اپنے ایسے بھائیوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو صبح نکلتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے اور خجوریں بھی تقسیم کر رہے ہیں لیکن شام کو انہوں نے اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے خجور خریدی اور اس سے افتار کیا لیکن ریلیف کے پیسے سے انہوں نے افتار بھی نہیں کیا دوسروں کو جوز کی بطلیں تقسیم کر رہے ہیں لیکن خود اس میں سے بلکہ استعمال نہیں کیا کہ یہ ریلیف کا پیر مال ہے ہم اپنی ذات پر اس کو خرچ نہیں کریں گے ہماری ہی اس معاشرے میں دیانت داری اور ایسی امانت داری کا جذبہ رکھنے والے ہیرے بھی موجود ہیں کہ صبح سے شام تک تقسیم کرتے گے مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا شام کا اپنی گھر کر کے جو کچھ گھر میں تھا وہ کھایا بہرحال دیانت داری بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد جب تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو جن کو آپ یہ دینے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کم سے کم آثار اور قرائن سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ زکاة کے مستحق ہے یا نہیں زکاة کی رقمیں زکاة ہی کی جگہ پر خرچ کرنی ہے ایسی جگہ پر خرچ کی گئی ہیں جو زکاة کا مستحق نہیں تھا اور سستی برتی گئی کاہلی برتی گئی تہتے کو ضروری نہیں سمجھا ہے ستحیت اپنائی گئی اور یہ سوچا کہ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں کیا فرق پڑے گا اگر یہ اس مزاج کے ساتھ آپ نے زکاة کی چیزیں ان جگہ پر خرچ کر ڈالی ان افراد کو دے دی جو افراد اس کے زکاة کے مستحق نہیں تھے تو پھر اس نے خطرہ ہے کہ زکاة آدھا نہیں ہوگی زکاة دینے والے جو ریلیف کا کام کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی چیزیں کو دینے جائیں گے آپ صاحب صاحب ان سے کہیں ہمارے پاس زکاة کا ہے اگر آپ زکاة کے مستحق ہیں تو ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اگر وہ وہاں سے کہتا جی ہمیں زکاة کے مستحق ہوں تو بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس کے کہنے پر اعتماد کر کے آپ زکاة کی چیزیں ان کے حوالے کر دیجئے اور اگر وہ دیانت داری کے ساتھ جواب میں کہہ کہ جی ہمیں ضرورت واقعتاً بہت ہے مگر زکاة کے مستحق ہم نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے گھر میں سونا چاندی ہے اس وقت چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں مثلا گھر میں چاول نہیں ہیں گھر میں آٹا نہیں ہیں گھر میں تیل نہیں ہیں پیسہ بینک میں موجود ہے اس وقت خرید کا لانے نہیں سکتے ہیں تو گویا وہ ضرورت مند تو ہیں مگر مالی حیثت ان کی یہ ہے کہ وہ زکاة کے مستحق بھی نہیں ہیں تو ایسے افراد کے لئے کیا کریں گے اگر آپ نے زکاة کی چیزیں ان کو دی دی تو چونکہ وہ زکاة کے مستحق نہیں آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اور جن کی طرف سے آپ نے جمع کیا ہے ان کی زکاة بھی خطر بھی پڑ جائے گی اور بدیانتی کا جرم آپ کے سر پر آئے گا حل اس کا یہ ہے آپ ان سے کہیں کہ ہمارے پاس زکاة کے کٹس ہیں اس میں آٹا بھی ہے اس میں چاول ہے اس میں ضرورت کچھ چیزیں ہیں اگر آپ اس وقت کہیں اور سے ارنج نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ کیٹ آپ کے حوالے کر دیں گے آئندہ چل کر آپ اتنا پیسہ ہم کو واپس دے دیجئے گا تاکہ آپ یہ چیز استعمال کر سکے جو شخص اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں زکاة کا مستحق ہوں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ ہم اس کے زبان پر اعتماد کر کے زکاة کی چیزیں اسے دیں اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں زکاة کا مستحق نہیں ہوں مگر ضرورت ماند ہو اور آپ کے باس زکاة کے مالوں کے علاوہ بھی کٹس موجود ہیں تو آپ وہ کٹس ان کے حوالے کر سکتے ہیں کہ یہ زکاة کے مالوں کے علاوہ صدقات اور خیرات کی یا اندادی رکوم کے کٹس ہیں اور اس سے ہم نے یہ کٹس تیار کیے ہیں یہ ان کے حوالے بہرحال ریلیف کے کام کرنے والے ہمارے بھائیوں ریلیف کے کام کرنے والے ہمارے بھائیوں پر اس نقطے پر بڑی اہم ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری پورا کرنا ان کا فریضہ ہے کہ وہ زکاة زکاة کی جبوں پر خرچ کریں اس میں اندر تک کی تحقیق کرنا شریعت نے لازم نہیں کیا بس ظاہری معلومات ہو جانے چاہیے آثار و قرائن ہو جانے چاہیے اور اس میں سب سے آسان طریقہ ہم صاحب صاحب اس سے پوچھیں اگر آپ زکاة کے مستحق ہیں تو آپ لے لیجئے اور اس شخص کو بھی چاہیے کہ ایسے واقعے پر حیاء کی وجہ سے غلط بیانی نہ کریں صاحب صاحب کہے کہ ہاں ہماری مالی حالت یہ ہے کہ ہم زکاة کے مستحق بن چکے ہیں یا ہماری مالی حالت یہ ہے کہ ہم زکاة کے مستحق تو نہیں ہیں مگر گھر میں چیزوں کی ضرورت ہے آپ اس مد میں سے ہمیں مدد کریں جو ہمارے بھائیوں کے لیے اہم ترین ہدایت اور اہم ترین تعلیم جس کو اپنانا اور ہر وقت مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد پھر جو زکاة کے لینے والے حضرات ہیں اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں بلکہ تین قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو واقعاً زکاة کے مستحق ہیں مگر اپنی زبان پر بلانے کو تیار نہیں ہیں حیاء کی وجہ سے وہ دبیو رہتے ہیں ایسے لوگوں کے قرآن کریم میں قرآن کریموں کا تذکرہ ہے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو مفلوق الحالی کی بنا پر بھیگ ماننے کے لائق ہو چکے ہیں مگر وہ پاک دامن ہیں اور ظاہر نہیں کرتے ہیں اظہار ہی ہونے دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پاکا چل رہا ہے ایک قسم تو یہ ہے اس قسم تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ مستحق صدقہ مستحق زکاة یہی لوگ ہیں کہ جو ایک طرف سے مستحق ہیں مگر زبان پر ظاہر نہیں کرونے دیتے ہیں اور اگر ظاہر کرتے بھی ہیں شرماتے شرماتے ان کے پیشانی پر پسین آ جاتا ہے ان کا رنگ بدل جاتا ہے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم زکاة کے مستحق ہیں اور زکاة لیں گے بلکہ بعض دفعہ تو ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اپنی گاؤں میں اپنے محلے میں ہم زکاة نہیں لے سکتے ہیں آپ فلان جگہ رکھ لو وہاں سے ہم اٹھا لیں گے ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہوگی اور بیزت ہی ہوگی تو حیاء کے وجہ سے کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں سب زیادہ کوشش ہونی چاہیے ایسے لوگوں تک پہنچانے کی اور یہ مستحق بھی ہیں اور ان تک پہنچانا زیادہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہے قرآن کریم میں بے اللہ تعالیٰ شاہروں نے اس طبقے تک پہنچنے کی ترغیب دی ہے نواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ضرور مالی اعتبار سے یہ اچھا ہوگا حالانکہ اس کے مالی حالت بہت خستہ ہوتی ہے بہت مخلوقت مجھے خود یاد ہے کہ میں نے ایک مسجد میں ایک امام صاحب کو اور موزن صاحب کو دیکھا دونوں کے کپڑے بہت اچھے ہیں امامل بھی کر رہے ہیں موزنی بھی کر رہے ہیں لیکن گھر کی حالت یہ تھی مالی اعتبار سے کہ وہ زکاة کے مستحق تب اگر کبھی زمان پر نہیں لاتے اب وہ تمہارے والوں کی ذمہ دائے وہ یہ سمجھیں کہ جس امام صاحب کی تنکہ ہم پانچ چہزار دے رہے ہیں اور وہ پانچ چہزار تنکہ بھی کئی مہنو سامنے اس کو نہیں دی ہے اس کا گھر کیسے چل رہا ہوگا اگر سفید کپنے پہن کر کے وہ بچارہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اور ظاہر بھی نہیں کرتا ہے میری گھر کی مالی حالت یہ ہے غرض یہ کہ وہ طبقہ کہ جو مستحق زکاة ہے مگر زبان پر نہیں لاتا ہے اس تک پہنچنے کے پہلی کوشش ہونی چاہیے دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو زکاة کا مستحق ہے اور وہ سامنے لاکھ آ کر کہتا ہے جی ہاں ہمیں زکاة صدقات خیرات کچھ بھی دے دو تاکہ ہمارا گھر چل سکے اس طبقے ہی کے لیے اصل میں ساری محنت ہوتی ہیں جو مفلوق الحال بھی ہیں مجبور بھی ہیں اور اظہار بھی کر رہے ہیں لیکن تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے افسوسناک صورتحال وہ یہ کہ ایسے بہت ساری لوگ جو مستحق نہیں ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مستحقوں کی لائن میں کھڑا کرتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے مگر لالش کی وجہ سے ہرس کی وجہ سے مال کی طلب کی وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ سب خیرات بٹ رہی ہے چلو ہم بھی جا کر کے ہاتھ پہلائیں گے بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ مستحق افراد کو تو کچھ نہیں ملا اور گر مستحق جو ہے وہ اپنی چابک دستی سے آگے آگے اور وکی ٹھٹا کر کے لے گئے ایسے تمام لوگ اچھی طرح سے سمجھیں اچھی طرح سے سمجھیں کہ جو انسان مستحق نہیں ہے ریلیف کا مستحق نہیں زکاہ کی صدقات کا مستحق نہیں ہے وہ اس طرح کی امدادی رقموں کا مستحق نہیں ہے مگر اس نے غلط طور پر اپنے آپ کو مستحقوں کے لائن میں کھڑا کیا اور لے لیا تو یہ آگ کے انگاریں ہیں جو لے جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا ایسا انسان جو زکاہ تو صدقہ کا مستحق نہیں تھا اور وہ لوگوں سے زکاہ تو صدقہ جمع کر رہا ہے مال جمع کرنے کے لیے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچہ ہوا ہوگا مقدوشن او مقدوشن کے الفاظ حدیث مبارک میں ہیں بخاری کتاب و زکاة میں حدیث موجود ہے میرے بھائی اگر ہم مستحق نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس ایسی صورت حال کے اندر بھی آپ نے ہم کو مخلوق الحال نہیں بنایا ہماری پونشن یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بھیگ کے لئے ہاتھ پھیلائیں ہماری ماری حالت اچھی ہے ہم اس پر استغنا کے ساتھ رہیں گے لیکن آپ کو جھوٹ غلط طور پر حریص و لالچی بن کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائیں گے اور اگر کوئی ابھی یہ غلطی کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ جلل شانوں کو طاقت ہے کہ آئندہ ہمیشہ کے لئے اس کو واقعی بھکاری بنا دیں گے اور اس لئے بھکاری بنا دیں گے تم بھکاری نہیں تھے مگر تم نے اپنے آپ کو بھکاری کی حیثے سے پیش کیا اور وہ چیز تم نے لی جس کے تم حقدار نہیں تھے اب تم کو واقعاً بھکاری ہی بنانا ہے چنانچہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو یہ غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے بعد میں ساری زندگی وہ بھکی مانگنے پر رہ جاتے ہیں اور وہ بھکاری سے باہر نکل نہیں پاتے ہیں ان کی عزت نفس پر مٹ جاتی ہے اور ان کے پروا بھی نہیں ہوتی ہے حیاء بھی ختم ہو جاتی ہے بعد میں بیماری ان کو مسلط ہو جاتی ہے شخط کی بیماری اور وہ شاہ کیا پیسہ جمع کرنا اور خرش نہ کرنا مانگتے رہیں گے جمع کرتے رہیں گے اور خرش بھی نہیں کرتے رہیں گے اور جمع کرنا اور جمع کر کے رہنا دیکھ دیکھ کر کے سوچ سوچ کا خوش ہونا اور خرش نہ کرنا یہ ایک بیماری ہے جس کو شوک کے بیماری کہتے ہیں کمائی میں لالچ اور خرش کرنے میں بخل پیسہ زیادہ زیادہ آئے بھیگ مانگنا پڑے دھوکہ دینا پڑے رشوت دینی پڑے کچھ بھی کرنا پڑے زیادہ زیادہ پیسہ آئے اور جب خرش کرنے کام نو وقت آئے تو خرش نہ کریں تو ایسے انسان کو کہتے ہیں اس کو شوک کے بیماری ہو گئی یہ اخلاقی بیماری ہے ایسے انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لالچ سب کچھ موجود ہے اس کی باوجود دلوں میں حرس ہے اور بے قراری ہے اور جو ہی پتا چل جگہ فلا جگہ ریلیف تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ تمہیں درخواست دیں گے تو ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں کہ جو کئی کئی علاقوں سے ریلیفیں وصول کر رہے ہیں اور گھروں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں تو بہرحال لینے والوں میں یہ جو آخری والا طبقہ ہے اس طبقے کے لیے طبقی یہ ہے کہ آپ یہ غلطی نہ کریں اس غلطی کے سزا کو دنیا میں بھی لگ سکتی ہے زندگی بھر بھی کاری رہیں گے اور اس لیے بھی کہ آپ نے اصل مستحقوں کا حق لے کر اپنی لئے استعمال کرایا تقسیم کرنے والوں نے آپ کی بات پر اعتماد کر کے آپ کا حوالے کر دیا مگر آپ کی طرح سے بہت بڑا دھوکہ پایا گیا اور قیامر کے دن جو سزا لگی گی وہ الگ ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ اس ایسی صورتحال کے اندر زکاہ کی ادائی ریلیف کا کام کرنے والی حضرات اور وصول کرنے والے مستحقین ان تینوں کے لیے مختصر سے ہدایات اس وقت اللہ تعالیٰ شاہر نے ذہن میں ڈالی ہیں وہ عرض کر دی گئی ہیں اللہ جللہ شاہر نے ہو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں میں آگے کسی جگہ پر کوئی کنفیوجن ہو تو بلا تکلف کسی مستنت عالم سے بات کرنی چاہیے اس مسئلے میں ہمیں یہ پریشانی آ رہی ہے اس مسئلے کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے اس وضاحت کرنا جاننے والوں کی ذمہ داری ہے جب کسی مسئلے کے بارے میں تشنگی ہو تو اس تشنگی کے کیا علاج گھر میں بیٹھ کر کے تفسیرے کرنا اور گھر میں بیٹھ کر کے یہ بتائیں کرنا نہیں ہے اس کا علاج ہے کسی جاننے والے سے کسانے بات رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ انما شفاعل عی السوال جب انسان کسی چیز سے ناواقف ہو اور یہ ناواقف ہونا ایک قسم کی بیماری ہے اس بیمارے کے علاج ہے پوچھنا بس فوراں پوچھ لیں مگر پوچھنے کے لئے ضروری ہے کہ آج جس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی قابل اعتماد ہو جس طرح سے جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لئے انسان اچھے سے اچھے اور ماہے ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اپنے دین سیکھنے کے لئے بھی کسی مسترد شخص کا انتخاب کرنا چاہیے اور ان سے مسائل کلیر کرانے چاہیے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو اور ان سے پوچھ کر کے عمل کرو غرض کہ پوچھ کر کے عمل کرو اور اس کے بعد پھر اگر کسی مسئلہ میں الجھن پیش آ رہی ہے یا کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے یا کوئی 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 ہے تو بے تکلیف اس کو سامنے لانا چاہیے بمقابلے اس کے کہ لوگ دین پہ ہی غلط تفسر کرنے لگیں یا دین بیان کرنے والوں پر تفسر کرنے لگیں کہ اس غلطی کے شکار نہیں ہونا چاہیے دین واضح ہے مکمل ہے اس میں ہر صورتحال کے لیے احکام اور ہدایات موجود ہیں جب کبھی کسی انسان کو انفرادی طور پر کوئی صورتحال پیش آ جائے تو انفرادی طور پر جب وہ پوچھتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے مثلا میں ایک سی مثال عرض کرتا ہوں ہمارے جاننے والوں میں سے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یوں آیا کہ جی ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں وہ بہت زیادہ مفلوق الحال ہے مگر بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتے ہم جانتے ہیں ان کے گھر میں سخت اندستی ہے مگر وہ ظاہری طور پر بہت ٹیپ ٹاپ کے ساتھ رہتے ہیں بہت خستا ہے اب اگر ہم ان کو زکاہ کے رقم دیں گے تو زکاہ کے رقم وہ لینے کو تیار نہیں ہوں گے اور زکاہ کہہ کر ان کو دینا بھی بڑا مشکل ہے تو ہم کیا کریں گے کیا شکر ہے کہ ہم ان تک بعد بھی پہنچائیں اور ان کی عزت بھی برقرار رہے تو ان کو حل بتایا گیا کہ آپ کسی طرح سے معلوم کرو ان کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے ان نے کہا جی وہ معلوم کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو ان کا حل بتایا گیا کہ آپ اپنے لئے چاول خرید دیں اور چاول خریدنے کے ساتھ ایک بوری ان کے لئے بھی خرید دیں اور خرید کر کے جب لائیں گے تو ان سے کہیں کہ ہم چاول خریدنے کے لئے گئے تھے ہم نے وہاں دیکھا چاول بکر آئے ہم نے ایک بوری اپنے لئے خرید دی ساڑھے تین یا چار ہزار روپے کی چاوال کی بوری کشوری چاوال انہیں خرید کر کے لئے اپنے بھائی کو پہنچا دیا اور یہ زکاة کی نیت کر کے انہیں دے دی ان کے زکاة بھی عدا ہو گئی ساڑھے تین ہزار روپے یا چار ہزار روپے کی زکاة عدا ہو گئی گرز ہے کہ ان کی عزت بھی برقرار رہی اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہر صورت حال میں حل نکل آتا ہے حل نکلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح جلی کے ساتھ پوچھے اور شرط یہ ہے کہ جواب دینے والا صحیح معلومات رکھتا ہو صحیح جواب دے سکتا ہو اللہ جلل شاہدہ ہوں ان باتوں کو سننے والوں کے لئے بھی سمجھنے کا اور عمل کرنے کا ذریعہ بنائیں اور بولنے والے کے لئے بھی عمل کا ذریعہ بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمدکی آرمارہ